بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہے بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے بالوں سے جڑی ہوئی ساری پریشانیاں دور ہوں گی دوستوں اس ویڈیو سے اس ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ ایسی امیزنگ ریمیڈی لے کر رہی ہیں کچھ ایسا آئیورویدک طریقہ لے کر رہی ہوں دوستوں جو کی آپ کے بالوں کو ٹوٹنے سے بچائے گا بالوں میں گھنا پنائے گا بالوں میں کالا پنائے گا بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی یہ ریمیڈی آپ کے بالوں میں آپ کے ہیئر فولیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو ایمپروف کرے گی جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے بالوں میں کالا پن رہے گا لمبے سمیت تک بال کالے ہوں گے ایک عمر آنے پر ہی بال آپ کے سفید ہوں گے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے لیا ہے آمولہ یہاں آمولہ میں سکھا استعمال کر رہی ہوں یہ ہے تروی جسے ہم لوگ تروی کئی لوگ اسے گلکی بھی کہتے ہیں رچ گارڈ بھی کہا جاتا ہے اسے اور یہ جو لائن والی جو ہوتی نا دھاری دھاری والی یہ آپ کو لینا ہے دوستوں تروی بولتے ہیں ویسے تو ہمارے آپ کیا ہیں اسے کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تروی میں کچھ ایسے وٹامین کچھ ایسے منرل ہوتے ہیں دوستوں جو ہمارے بالوں کے لئے بہت سائدے مند ہیں ہمارے ہیئر سیل کو ہمارے بالوں کی جڑوں کو سٹرانگ کرتا ہے تروی میں پایا جانے والا وٹامین منرل پوشک تک یہاں پر دوستوں جب بھی آپ کیا ہمارے اس طرح سے تروی آئے ابھی سیزن ہے آپ کو مل جائے گی آپ اس تروی کو اس رچ گارڈ کو آپ کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے سکھا کر سٹور کر کے رکھیں تو میں بھی اس طرح سے میں نے دو اس کے لیے تھے رچ گارڈ دو لیے تھے جسے میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں اور بس ایک پریٹ میں فیلا کر آپ اسے سکھا دیں تین سے چار دن میں سوک جائیں گے اس کے بعد آپ اسے ڈبے میں بھر کر رکھیں آپ کے بالوں کے لئے اتنی بڑیہ ایک آج دی ہے امرد کے جیسا کام کرتی ہے ویسے بھی دوستوں ہری سبزیاں جو بھی ہوتی ہیں گرین ویجیٹیبل جتنی ہماری صحت کے لئے فائدے مند ہے دوستوں اتنی زیادہ ہماری توچہ کے لئے بھی فائدے مند ہوتی ہماری سندرتہ کے لئے فائدے مند ہوتی اور خاص کر یہ جو تروہی ہے دوستوں یہ ہمارے بالوں کے لئے سب سے زیادہ فائدے مند ہے ایک آج دی ہے تو تروہی کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اگر آپ اسے چاہیں تو سکھا کر تین دن بعد استعمال کریں یدی ترنت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ اس رمیڈی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ساری تروہی کو کاٹ لیا ہے سکھا لوں گی کچھ تروہی کو میں ابھی الگ نکال کر رکھ رہی ہوں جس میں آپ کو اس رمیڈی کو بنانا بتاؤں آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاؤں کو دور کرتی ہے یہ تروہی اتنی زیادہ فائدے مند ہے اور ساتھ ہی ساتھ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے قرارن ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے ڈینڈرف روسی کی سمسیہ کو دور کرتی ہے باریک ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دوستو اب جو اگلا چیز ہم کو یہاں پر لینا ہے اس تروہی کا تیل بنانے کے لیے آپ لیں گے سرسو کا تیل اور اس میں ملائیں گے تھوڑا سا آپ کیسٹر روائل کیسٹر روائل جسے ہم انڈی کا تیل کہتے ہیں یہ بھی دو طرح کا آتا ہے ایک پلین کیسٹر روائل آتا ہے اور ایک بلیک کیسٹر روائل آتا ہے تو سرسو کا تیل ایک کٹوری لینا ہے تو دو چمچ کیسٹر روائل کیسٹر روائل کو ہمیشہ کم لیا جاتا ہے ڈائریکٹ نہیں لگایا جاتا ہے کسی بھی تیل کے ساتھ ملا کر لگایا جاتا ہے آولا ایک چمچ ایک چمچ میتھی کے بیج لینا ہے آپ کو اور پھر تیلوں کو آپس میں آپ کو مکس کرنا ہے کالون جی جسے ہم لوگ منگریل کہتے ہیں بلیک کیومن سیڈ کہتے ہیں یہ جو کالے کالے بیج دکھ رہے ہیں دوستو یہ آپ کو ایک چمچ لینا ہے کالون جی منگریل میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سرسو کا تیل لے لینا ہے ایک چمچ اس میں کیسٹر روائل ملا سکتے ہیں تیل زیادہ بنا رہے ہیں تو دو چمچ کیسٹر روائل ملا ہے جس تروی کو رچگارڈ کو میں نے بھی کاتا ہے بارک ٹکڑوں میں اس میں میں نے دو چمچ کٹی ہوئی رچگارڈ ڈال دیا ہے ویسے آپ کو سوکھا ڈالیں گے تو لمبے سمیہ تک یہ تیل خراب نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر میں نے تیل کی قوانٹیٹی کم بنائی ہے تاکہ صرف دس پندرہ دن یہ تیل چل سکے آپ سوکھی تروی کو لیں گے نا دوستوں تو تیل آپ کا لمبے سمیہ تک خراب نہیں ہوگا ہاں فریش لیں گے تو تیل جلدی خراب ہو جاتا ہے میں نے باقی چیزیں ساری ڈرائی لی ہیں آمولہ سکھا ہوا کالونجی میتھی کا پاوڈر سرسو کا تیل اورکیسٹروائل اب آپ چاہیں تو اس کٹوڑی کو دو تین دن کے لئے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں سن کی ہیٹ کے دورہ ساری چیزوں کا انفیوزن ہونے دے سکتے ہیں نہیں ٹائم ہے تو ڈائریکٹ گیس پر رکھ کر بھی آپ اسے پکا سکتے ہیں اب اس کے بعد اس تیل کو چھاننا ہے اور پھر آپ کو استعمال کرنا ہے تو یہ جو تروی کا تیل ہوتا نا دوستوں اسے بالوں کی جڑوں پر سپتہ ہمیں دو بار لگانا ہے مساج کرتے ہوئے لگائیں مالش کرنے سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور اسے ہماری ہیئر گروت فاسٹ ہوتی ہے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیائیں دور ہوں گی دوستوں اس تیل کا استعمال کرنے سے تو بڑی اچھا مالش کریں اور بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لمبائی تک اس تیل کو آپ کو لگانا ہے تروی کلونجی میتھی آولا میں نے ساری ہیلڈی چیزوں کو چن کر لیا ہے جو آپ کے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس تیل کو بنائیں اور لگائیں دس دن کا پندرہ دن کا تیل بنائیں اور سوکھی تروی سے بنائیں گے تو تیل آپ کا لمبے سمیں تک بھی خراب نہیں ہوگا میں نے اسی لئے دیکھ سکتے ہیں چھوٹی ڈبی میں ہی تیل بنائیں اچھا شام کے سمیں رات کے سمیں اس تیل کو لگائیں رات بھر لگا رہنے دیں صبح بھلے آپ لوگ ہیئر واش کر سکتے ہیں شامپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر انتو ایسا نہیں کہ تیل لگایا اور شامپو کر لیا آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اچھے ریزلٹ کے لیے آئلنگ کو رات بھر کر کے رکھیں اس سے بالوں کو طاقت ملتی ہے ہیئر فال کنٹرول میں آتا ہے تھوڑے سے تیل کو میں نے کٹوری میں نکال لیا جس کا اپلیکیشن دکھانے والی ہوں باقی بار بار اسی ڈبے میں ہمیں انگلیاں نہیں ڈالنا چاہیے کئی بار ہمارے بال گندے ہوتے ہیں تو اس میں نہ ڈالیں اس لئے میں نے کٹوری میں تیل کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں میری بیٹی اس طرح سے مساج کرتے ہو اس آئل کو لگا رہی ہے جڑوں پر بالوں کی لمبائی پر لگا کر رکھیں ویک میں دو بار لگائیں بالوں میں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے بالوں کو پوشن ملتا ہے بالوں کی جڑے سٹرانگ ہوتی ہیں انہیں نریشمنٹ ملتا ہے اور بالوں کا گرنا بلکل رک جاتا ہے تو اس طرح سے مالش کرتے ہوئے اس آئل کو جرور لگائیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریے گا دوستو ایک کمنٹ جرور کریے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کا نام بھی لے سکوں اور اس جگہ کا بھی نام لے سکوں اور آپ کو تھانکس بول سکوں تو پلیس کمنٹ جرور کریں اپنے نام کے ساتھ جگہ کے نام کے ساتھ تو اس ریمیڈی کو آپ کو ٹرائے جرور کرنا ہے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے بال لمبے سمیں تک گھنے کالے اور مضبوط بنے رہیں گے تو اس ریمیڈی کو آپ کو ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو اور اچھے ہلکے ہاتھوں سے ہی مساج کرنا چاہیے اسے بلڈ سرکولیشن فال